لیزٹلی کوکنگ کلاس کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ سے کوئی بھی میری لیٹس ویڈیو مس نہ ہو اسلام علیکم آج آپ کے لئے میں لے کریں بہت ہی زبردست چکن مسالے کی ریسپی آئیے آج ہم اس کو بناتے ہیں ایک بڑی سے کڑائی لیں گے ہم اس میں ڈالیں گے تیل تیل گرم ہونے کے بعد ڈال دیں گے کٹی ہوئی پیاز میں نے چار عدد پیاز لیا ہے اس کو اچھ سے سلائز کیا ہے پیاز کو ہم فرائی کریں گے جب پیاز کا کلر بدل جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی شملا مرش اور ایک ٹی سکون آدھر کلسن کا پیس سارے چیزوں کو ڈال کر اچھ سے مکس کریں گے میں نے یہاں چار سو گرام چکن لیا ہے بون کے ساتھ تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اوپر ڈالیں گے اس کے نمک لال مرش کا پاورڈر گرم مسالے کا پاورڈر اچھے طرح سے مکس کریں گے اور چکن کو ہم کم سے کم دیس منٹ کے لئے بھونیں گے تاکہ مسالے اچھے سے مکس بھی ہو جائے اور چکن کا کلر بھی بدل جائے اور ٹاماٹر میں نے چار لیا ہے اس کو جو ہے پیوری بنا لیں گے اور اس میں ڈال لیں گے اب اس کو بھی ہم پانچ سے دلس منٹ تک پکائیں گے ٹاماٹر کو اب ڈالیں گے اس میں چار سے پانچ ٹیبل پون دہی مکس کریں گے اب اس کی کلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ تقریباً دو ٹیبل سپون اب میں نے ہم بادم اور الائچی لیا ہے الائچی تھوڑا پانچ سے چی عدد لے لی جائے اور بادم چھے سے ساتھ تو ہم ڈال کر اس کو جو ہے کورسلی گرائنڈ کر لیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے آدھا کپ دودھ دودھ ڈالنے کے بعد پھر اس کا پیش بنا لیں گے پھر یہ مکس کر ہم اس میں ڈالیں گے تو آپ کی چکن میں بہت ہی یونیک اور زبردست ریسٹورن سٹائل جیسا ٹیسٹ آتا ہے یہ سٹپ بہت ضروری ہے مکس کریں گے اب اوپر ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری دھنیا تو سارے مسارے ہمارے چکن میں جا چکے ہیں اب صرف اس کو ہم دھیمی آنچ پر بکانا ہے بند کر کے اس کو چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے لئے پھر دیکھیں گے بہت ہی زبردست ہمارا چکن مسالہ بن کے تیار ہوا ہے آپ اسے پراتے سے سرف کیجئے یا جی آر آئی سے بہت ہی بڑیا رہتا ہے ضرور آپ اسے ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کوئی ریسٹ پسند آئیں تو آپ ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں متجنそうですね ordeel ہم لائک تناس تو ٹھا ہم لائک ہم 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 موسیقی